اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں جو دنیا اللہ نے میرے دین کے بعد بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا اچھا میں تو میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں جو اللہ تعالی نے جنہ جمشید کا اینڈ کیا ہے یہ کسی ناچنے گانے والے کا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار مند نہ چاہ رہے ہیں مجھے کتنے لوگوں کا میری شاید میری تو خیر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جنہ جمشید کے انتقال بھی میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی مجھ سے مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں آج جو جنہ جمشید کے انتقال کے بعد ہیں ہم ان آنکھوں سے اللہ دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں اس میں میڈیا کا دور ہے لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں اور میڈیا ایکزیک پچر آپ کو نہیں دے سکتی دیکھو نا آپ کیا بتاؤں میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں لیکن انفرادی آپ میرے ساتھ بیٹھو میں آپ کو سمجھاؤں گا اللہ تبارک تعالی نے جس وقت ناج گانے کا زور تھا اس وقت دعوت علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی اس گانے بجانے کی ٹکر پر دعوت علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے اور اپنے گانوں کانوں کو فہاشی سے بچاتے ہیں وہ قیامت کے دن دعوت علیہ السلام سے زبور سنیں گے اور جب اللہ ان سے پوچھے گا بھئی تمہیں مزہ ہے کہا اللہ بہت مزہ ہے میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں ایسا کلام کبھی سنا نہیں تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سنا تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے وہ کہاں گے اے میرے نبی آؤ آکے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناو ہم سب زورہ یاسین سنیں گے جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آکے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے میرے پیارے دوستو اور میری بہنوں جب زبور آئی جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا اس کے پاتھ جب طب کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبیب زبدست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زبانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا پھر جب جادو کا زمانہ تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محسزے دیئے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جب شائری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن جیسے محسزے کے ساتھ شائری کے طور پر بھیجا شائر اور حیران پریشان یہ کلام تو مخلوق کو ہو نہیں سکتا آج میڈیا کا دور ہے اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو کامیابی کہا ہے ناکامی کہا ہے آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں بچارے کا انڈ کیا ہوا ہے وہ بچارہ ڈیپریشن اور ڈرگز کے اوورڈوز سے مر گیا ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا بچپن میں میں بھی اس کا فین تھا اس کا نام تھا پرنس ابھی اس نے خودکشی کر لی میں یو ایس میں تھا اس نے خودکشی کر لی اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی ہم یہ جو میند کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں میرے پاس گھر اچھا ہو اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی ایک کلومیٹر کی ڈرائیف تھی ایسا گھر تھا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی مرسیڈیز نہیں تھی اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا اور ایسا خوبصورت پلین ہر لڑکی اس کا دیوانی ہر لڑکا اس کا دیوانہ مال اس کے پاس زبدس سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں لیکن سکون نہیں تھا اس نے خودکشی کر لی میرے پیارو اب تو یعنی یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یا قرآن بعض لوگ کہتے ہیں یار ناؤزباللہ یار یہ پرانی کتاب ہے آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کر لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں میرے پیارو قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے گاڑی تو صرف ہاں گاڑی بیٹنے میں سب کے لیے ہے لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور اگر نون ڈرائیور ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا گاڑی کو تباہ کرے گا لوگوں کی جان کا بھی خطرہ اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اس نے قرآن نے پہلی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی یہ صرف ہدلل متقین ہے اگر تم متقینہ بنیں تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا یدلو بہی کثیرہ وہ یہدی بہی کثیرہ قرآن کثیر لوگوں کو جہنوں میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا میں آپ کو قرآن کے آیتیں سنا دوں قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا ہم تو آج بلکل آنکھوں سے جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ نظر نہیں آتا ان کو سعب اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی جن کے اندر تقوی نہیں ہوگا جو متقین ہوں گے وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے ان کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا میں نے بھی قرآن سنا ہے میں نے بھی بیانات سنے لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی مجھے کیسے پچا چلے گا میں ہدایت کے رست میں وہ بھی قرآن بتاتا ہے وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا یہ جو ہم دنیا کی دور لگا رہے ہیں اس لئے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دور لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی نہ مائیکل جیکسن کی بنی نہ پرنس کی بنی جنیر جمشید محروم اور میں بچپن میں جب ہم جوان تھے بچپن نہیں جوانی میں ایک سنگر تھا نیروانہ میں کرٹ کو بین اس نے دو سال میں تین سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہوا کیا کہ رات کو اٹھا بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتا چلا ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سیڈنی میں شو کر رہا ہے ہماری ٹی میری ایکسائٹڈ تھی ہمیں پتا چلا ایک رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ بھندہ لگا کے خودکشی کر لی اس کو کیا ہو گیا یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا یہ تو بلینر تھا انسان کے دو شوق ہوتے ہیں مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں یہ تو سب کچھ تھا تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر دی میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں میں نے آپ کو کہنا ہر عورت مرد میں ہر نفس میں اللہ نے دو خوائشات رکھی ہیں حبے جاؤ اور حبے حبے مال مال کی محبت اور نفس کی محبت بھئی آپ تصویر کی جو گئے تو ڈرسریکشن ہو گیا تو سارے آپ کی طرف دیکھیں تو مال کی محبت اور جا کی محبت اس مال ہوتا کہ میرے کام بن جائے مائیکل جیکسن ہرٹ کوبین ان ایکسس کا لیڈ سنگر مرادونا فٹبال کا ٹاپ دنیا اس سو سال کا سب سوڑے ایٹلیٹ مرادونا کیا حال ہے اس کا تو میں ان آنکھوں سے نہیں میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں میں یو ایس کینیڈا بہت گیا ہوں میں یورپ بہت گیا ہوں میں انڈیا شریلنکا بنگلہ دیش بہت گیا ہوں میں آسٹریلیا نیزلینڈ ٹریول کیے پاکستان پورا ٹریول کیے آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا چاہے وہ ڈبل پی ایج ڈی ہے چاہے وہ بلینر ہے میں ساوت ایفریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ وائن کا مالک ہے ہمارا پہلا فرنڈلی میچ اس کے اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں ہوتا تھا میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا کامیابی کیا ہوتی ہے دل کا سکون میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دکھا کامیابی کیا ہوتی ہے مجھے رات کو نیند آئے پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں جب جاگنے وقت ہے سفت نیند آتے ہیں کبھی آج تک کسی کیشئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئی گی لیکن جو تسبیحات پڑتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے میرے پیارے دوستو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے یہ جو ایگزیمنیشنز ہیں نا یہ خدا نہ خاصتہ فیل ہو گئے اگلے سال پھر ہم ایگزیمنیشنز دے دیں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ قبر کے ایگزیمنیشنز میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کی ہے وہ کہے گا اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے ان کانوں سے سن لیا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے اب میں نیک عمل کروں گا اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس میں دل میں توبہ کر لی موسیٰ علیہ السلام آئے اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں چلا اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی تو انہیں بارش کر دی کہا موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی کہا یا اللہ معافی مانگ لی مجھے نام بتا کہا موسیٰ جب گناہگار تھا اس کا نام چھپایا تھا اب تو میرا ولی دوست بن چکا اب اس کا نام تجھے کیسے بتا اللہ نے اس کو معاف کر دیا ایک آدمی نے باکھلات میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں کوئی نیکی نہیں ہے جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا آدھی راک سمندر میں آدھی راک خشکی میں ڈال دینا جب وہ اللہ کے پاس پہنچا روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں جب روح اللہ کے سامنے حاضر اللہ نے کہا کیا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا اس کو جنت میں ڈال دیا میرے پیارے دوست اللہ بڑا رحیم کریم ہے لیکن موت سے پہلے تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا اس کو ہوش نہیں ہوگا اور کہا اتنا روئے گا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہیں بیٹھ کے آنسو آ گیا یہ آنکھ خیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں یہ خوش آنکھ ہوگی یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آنکھ کو بجھا دے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہ گار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا اور اتنا خون نکلے گا تم آرام سے کشری چلا ہوگے اللہ اس کے گناہ کو معافت کرے میرے پیاروں مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رسک کے لئے تنگ ہیں رسک موت سے زیادہ انسان کا تاقب کرتا ہے اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہ ہے کائنات کا دلہ دلن کی شادی پہ برادی کس کی ویسے کھانا کھاتے ہیں دلہ دلن کی ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل براتی جو ہے دلہ دلن جو ہے وہ کونے بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ہے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لئے رو رہے ہیں ان کی برکت سے تو اللہ براتیوں کھانا کھلا رہا ہے آج کائنات کے دلہ دلن پوری دنیا میں رزق کے لئے ظلط اٹھا رہے ہیں انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا پوری دنیا مسلمانوں کے اللہ نے ان کا غلام بنا دیا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں سے بتر ہیں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکریں اللہ کی قسم جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے جانور سے بتر ہیں کیوں میرے پیاروں اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی ابھی یو ایس میں دو مہینے رہا اپنے دوستوں سے ملا پریشان 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 کوئی فیملی لائف نہیں چہروں پہ ہلکے پڑے میں بال اڑے میں اینکے لگی ہوئے ہیں پیٹھ نکلے میں شکل گیا حالت عجیب سی میرے پیاروں جنی جمشید کی انڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے پوری دنیا میں پوری دنیا کے لوگ اس کے سکولر کہہ رہے ہیں سکولر جنی جمشید وہ کہاں سے سکولر آ گیا میرے پیاروں کہاں ناشنے گانے والا کہاں لوگ برا جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس بلوک وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشاہد دفن ہوئے ہیں سارے جن کے یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسئلد اتنا فرماتے ہیں زندہ کی تباہ کبھی نہ کرنا زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدھا نہیں نہیں مرنے در کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو ہمیشہ مرو کی تباہ کرنا وہ سارا وہ بلوک ہے جو مراب ہے اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بینے ہیں اس بلوک میں کونے میں جنید کو دفنایا اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سحیل باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہتے ہیں یہ عزت میرے پیارات علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وارث یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی یہ وہ لوگ میرے پیارو جنید کا جنازے یہ کتنی عزت اللہ نے دی یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی محمد یوسف غیر مسلم کلمہ بڑا مسلمان ہوا دو یا تین سال اس نے کلمہ چھپایا بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا میں اس کو میس کر گیا تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے تو وہ میچز کینسل ہو گئے لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لئے نظام چلایا تھا یوسف کو پھدا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں وہاں ٹی وی بہر وقت تواف چلتا رہتا ہے یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو میری بیوی مسلمان ہے انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پر تو غیر مسلم لکھا ہے کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمید صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمید صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا اس کو اس کا وہ بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کراؤ جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہے نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خجبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے پانچ منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظر کیسے چل رہا رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہمارے دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو اٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا ڈاکٹر نے یوں کر دیا پولس نے یوں کر دیا فوج نے یوں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتا ہے ہمیں کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہو تو محمد یوسف کے ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کہا ہمیں کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھتے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا تو انہیں میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی صفحیم صاحبہ آرائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ ایک دعا کرتے تھے اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے چھیک ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ رکھوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کلمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کی حاجی صاحب سے حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں یوسف اتنا بڑا کھلاری نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کی ہیں اس نے پانچ سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈمن دنیا کا بہترین کھلاری اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو چاہت ویب ریچرڈ جو میرا فیورٹ کھلاری تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانچ سال میں ریکارڈ توڑ دیئے کہ ہم حیران پریشان رہے میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک ڈپکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے یہ دنیا چند سیکڑوں کا مزہ ہے یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ اس کے بعد دماغ خراب دل خراب پریشانی ایڈیٹیشن چند سیکڑوں کا مزہ ہے میں نے نیا موبائل لیا یہ فائف چل رہا ہے نا آج کل سیون آیا ہے میں ان پنگوں میں ساری ہندہی گزاری یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا سیون سیون ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے سیون سیون دوست بتا رہے ہیں سعید بھئی آپ نے سیون لے لیا ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے دعوت چل رہی ہے اب نماز میں سیون آ رہا ہے رکو میں سجدے میں سیون آ رہا ہے جس دن میرے ہاتھ میں سیون آیا اور میں نے سیون دو دن استعمال کیا میں نے کہا نئی یارہ بیٹ کا انتظار کرو یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھیک ٹھیک کھائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دعوت یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا جلے بھی کھا جاؤں گا پس میں کھاؤں گا پانی پڑا بھڑا پھیلوں گا جہاں دو پکوڑے گئے جہاں ہموں سے گئے بھوک بھی ختم مزہ بھی ختم یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی مزہ آیا آپ کے دوسری لی تو مزہ کم ہوا تیسری بلکل چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آج ایک بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا چاہ رہے ہیں نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے اگلی مثال یہ انزمام الحق انزمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنایا وہ کہاں سب کو سیلیکٹ کرنا انزمام کو سیلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوست ہیں پہلے پی وی کے فلموں کے اداکاتیں نہیں بڑھ سا میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالکہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہاں انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہیننگز میں جا کے تین سو چھبیس کیے میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں میری دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا میں تو تھرٹی سیون بڑاپے یہ کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل تھرٹی فائف میں آکے لوگوں نے بات کی تھرٹی سیون کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں تھرٹی فائف کرکٹ کا بڑاپا ہے سپورٹس کا بڑاپا ہے ہاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے وہ جو کہا لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکنز کا موسٹ رسپیکٹیف سٹیٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا زلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن گیا جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے درون میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسٹیڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ سکوررز اور کامنٹیٹرز ہاشیم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہیں وہاں درون سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنی جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشیم کا کیا اثر ہے تم پہ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات لے کی میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں فیلر ہوتا ہے ہاشیم عاملہ کو سکونت ہے پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آکھوں سے میں نے ان آکھوں سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابلیگریٹری ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور ٹو ہنڈٹ پرسنٹ میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ تھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرح بلاری ہے آج پوری دنیا میرے پیاروں یہ اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے اللہ قیلن سلاما سلاما اللہ قیلن سلاما ہمارے اندرس سے سلامی ختم ہو گیا ہے جہاں سلام 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 ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوچ گالم گلوچ غیبت جھوٹ بدنظری یہ جہنم کا محول ہے جہاں تُو تُو میں میں لڑائی ہاں جہنم یہی ہوگا تُو نے مروا دیا تُو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا تیری ویسے میں فیل ہو گیا تیری ویسے کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کے علامات ہیں جیلوں کا بڑھ جانا ہسپتالوں کا بڑھ جانا کورٹ کچھریوں کا بڑھ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے پینتیس سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ سیونٹی پرسنٹ دنیا ان کے قدموں میں آگئی تھی مدینے میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز جو تعبی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکاة لینے والا آدمی نہیں تھا میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتائے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو وہ دین کی وہ کیا ہے میرے پیارو اس کو سمجھنا پڑے گا دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں چار قسم بکھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقنیم اللہ نے چار قسم بکھائے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے لوگ جھوٹی قسموں بھی یقین کر لیتے ہیں ہمارے مزاج پہ اللہ کے بات کر رہے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی انجیر کی زیتون کی کوہتور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی مسلمانی انسان میرے پیارو لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے آج انسان کی کوئی ویلیو ہے آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی کیوں کہ اللہ اعتبار اقتلال نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو شجدہ کریں گے اگر انسان انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بتر ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری پیارو آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں ماں باپ محنت کر رہے ہیں میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں کتنے ماں بہبہ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں میں نے چلدی ایج آف تھرٹی فائف کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ میرے پارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا خود بخود انجینئر نہیں بنتا چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے دیکھو میرے پیارو جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفح خیر والا ہوگا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعود میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر خیامت دے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے ممبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایک عورت ہے ایک عورت عورت کمزور ہو اللہ نے بنائی ہے ایک عورت ہے حضرت خوالہ ریطالعہ ان کو شہر نے طلاق دی تھی کچھ الفاظ کیے کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی کوئی اکیلی عورت گئی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں میرے شہر نے چھوڑ دی ہے میں اکیلی ہوں بچے میں کیا کروں گی وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ علیہ تعالیٰ نبی رو پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑیں ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا آج چالیس لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ لہور میں بارش برسا دے یا اللہ مکہ میں بارش برسا دے اللہ چالیس لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے کیوں میرے پیاروں ہمیں سمجھ نہ دیکھو میں آپ کو اس لئے بتا رہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں علامات ہے علامات یہ جہنم کی زندگی میں ہے جنت کی رسک تنگ ہونا اللہ کسی سے نراز ہوتے ہیں اس کا رسک تنگ کر دیتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ماں کہیں بیٹھی ہے باپ بچارہ کہیں ہیں بیوی کہیں ہیں بچے کہیں ہیں خود کہیں بیٹھا ہے پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دی میرے پیارو یہ علامات ہیں آج پریشان ہر آدمی ڈپریشن کا شکار تو میں نے امریکہ بھی گیا وہاں کے میں لوگوں سے ملا بڑے لوگوں سے میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو میں نے گوگل میں سرچ کی میں نے پچھلی سنسٹی کے سو رچسٹ اور سو موسٹ فیمس لوگ کو جمع کیا سو رچسٹ اور فیمس جب میں نے ان کا انٹ دیکھا تو وہ تین طریقوں سے مرے وہ ڈپریشن سے مرے وہ ڈرکس کے وہ ڈوز سے مرے یا انہوں نے خودکشیاں کیا میں نے چوتھا انٹ نہیں دیکھا یہ ہے کامیابی میرے پیارو وہ جو ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے چھ مہینے کی بہت خوش میاں بھی یہ ہنیمون یہ شاپنگ اور چھ مہینے بھی وہ کل کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر دی آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری بھی ہے سب سے سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اور محبہ کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں آج دنیا میں طلاقیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ملک میں نام نہیں لوں گا آپ ریکارڈ کر رہے ہو نائنٹی پرسن طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیارے ہر گھر میں لڑائی میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں میں تو انٹریکشن انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے اب تو ساتھ ہٹ گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو وہ مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں نہیں دے سکتا کسی نے یہاں بلا لیا کسی نے یہاں بلا لیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے ایک بات ایک اور سنا دوں یاد آگئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں رسک میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے رسک ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رسک کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارا رسک جس سے وعدہ کی وہ آسمانوں میں ہے میں نے 1989 میں غلطی کر کے غلطی کر کے نادانی میں بے وقوفی میں میں نے چودوی چاند کا چودوی چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے نیچے چاند ہے میں نے ڈپکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈپکی ماری 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا تیرتا رہا ادھر میرے انزمام یوسف ادھر جنیجمشید ادھر حاشم پتہ نہیں سارے لگے ہوئے میں نے سب کو دیکھا ابھی بھی لاکھوں کروڑ اسی ڈپکی میں مجھے کسی نے 2000 تری میں تھپڑ مارا بے وقوف چاند وہاں ہیں اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہے ہیں آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رسک شاید دکانوں میں یہ صرف ذریعہ ہے دلیل کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم سمجھتو گائے دودھ دیتی ہے تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو زبا کر کے دیکھو اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے تو مجھے بھی دکھا اللہ کہتے ہیں آگ غور تو کرو تم ڈگری میں فسے ہو ڈگری چھوڑ دیں ڈگری کو خدا نہ بناو یہ ایک ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو نہیں یہ ایک ضرورت ہے لیکن اس کو خدا نہ بناو ابھی ایک یوریوریسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں نائنٹی پرسنٹ مارکس نہ ہوں گا وہاں داخلہ ملے گا مجھے سکولرشپ ملے گی فری ہوگا اس کی ایٹی نائن پرسنٹ آئی اس نے خودکشی کر لی یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی اب میں کیسے پڑھوں گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کی اڑڑا ہے اس کو غور سے دیکھو تم سمجھ رہے پروں سے اڑڑا ہے جب وہ پر بند کر لی تو اللہ کہنے تم دیکھ رہے کس ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھ گیا میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں زمین میں سے لال آرنار کہاں سے نکل آیا اتنا فٹ اتنا فٹ پپیتہ کیسے ایسے پیلا ہو گیا آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا ہے لال پپیتہ لال پپیتہ اتنا میٹا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتہ کھا آگے شکر ہو گئی میرے پیارو دوستو بدرگو دیکھو ہمارے اندہگر صفات وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا پس آپ سے آخری ایک بات کرو اور سے سننا میں نے کرکٹ کھیلی میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا میرے باپ نے فرس کلاک کرکٹ نہیں کھیلی لیکن میں نے ان کو پچاس سال کی عمر میں دیکھا ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دو گراؤنڈز اکٹی کھیل رہی تھے دو گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے میرے والد صاحب چالیس اوور کا میچ ہوتا تھا ہم تین سو کیے والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب دس رن کرنے آخری اوور میں والد صاحب چار گیندے تھی دو گیندے تھی چار گیندے تو والد صاحب نے چار گیندے دو گراؤنڈ تھے تو والد صاحب بیٹنگ کرنے گئے ففٹی کی ایج پہ اتنا ٹیلنٹ تھا انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں دوسری بھی روک لی تیسری میں ایک چوکہ لگا چوتھی میں اببہ نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکہ ہمارا دو گراؤنڈ پار کر دی انہوں نے کہا یہ کیا کہہ لے میرے اندر ان کی صفات آئیں شفٹ ہوئیں وہ انجینئر تھے میں بھی بن گیا شفٹ ہوئیں لیکن میرے پیاروں وہ جین میرے اندر تھی لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ دس گھنٹے سے آئیں میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو دس گھنٹے دیئے ہم صبح اپنے میزاج کے خلاف اٹھتے تھے پانچ بجے اور کوچ بلاتا تھا ٹریننگ کراتا تھا کبھی پانچ کلومیٹر کبھی دس کلومیٹر کبھی دوڑاتا تھا سپرنٹس لگواتا تھا ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا کبھی سویمنگ پول میں تھکاتا تھا کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے میری ساری دسوں کی دس انگلیاں زخمی ہیں کوئی پٹاخا نکالتا ہوں درد ہوتا ہے اتنی گیندیں لگتی تھی کینیڈا میں دو ڈگری تین ڈگری ٹیمپریچر اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے ہاتھ پانچ ور تک کاپتا رہتا تھا میری پیاروں میں نے گراؤنڈ میں رگڑا کھایا رگڑا تب جا کے میں نے سو میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی میں نے گراؤنڈ میں اپری جو میرے اندر جین تھی اس کی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی میند سے آپ یہاں کچھ بن رہے ہو ڈاکٹر میڈیکل انیویسٹی میں دس بارہ گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے انجینئر بھی ایسے بنتا ہے پائلٹ ہوا میں روزانہ چار چھے گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے میرے پیاروں آج یہ جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی اب سارے آکے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں اب وہ صفات کیسے ہیں گی اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایک شرط ہے اس کے لئے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اس نے ڈاکٹری کی پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا مال بہت گندہ تھا نائنٹی سکس میں شادی جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی وہ ڈاکٹر بنی آگے نہیں پڑ سکی لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے سب کچھ بھول گئی ہے لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے نہ جیولیری کا شوق ہے نہیں پہنتی ہے نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا نہ گاڑی کا کسی چیز کا شوق نہیں ہے اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور اگر مجھے کسی ملک میں لے جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ جاؤ اللہ نے اس کے سارے شوقوں ختم کر دیا اور اتنی خوش ہے اس کی اتنی عزت ہے ابھی لاہور آئے ہوں میں بہت عرصے بعد میں لاہور رہا ہوں 20 سال ہر جگہ سے آ رہے ہیں آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے کس لیے ملنا چاہ رہی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ریٹائٹ کر کر رہا ہوں میرا کیا بحیثیت رہ گی میری بہنوں اور بھائیوں ہماری عزت ہماری خوشیاں چین سکون وہ دین میں ہیں اور یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی میری بیوی نے گھر میں ایک کونہ بنایا ہے جو مسجد ہے اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ میرے گھر میں تو ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں تصویر نہیں لیکن میری بیوی نے وہاں چیزیں کتابی بھی رکھیے ہیں میں جاکے سیکھیں وہ میری بیوی وہاں عمال کرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضبی میں چور بھی آئیں ہیں کیا ہوا میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے میں بزرگ نہیں بننا چاہتا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں ہم ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں بس سیکیورٹی کا بہت پرابلم ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا اس کیلئے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوای جہاز اور ہوا میں آتی ہیں ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے اس کو سوئمنگ پول کے محل میں بیٹھنا پڑے گا ایک آدمی رکشہ خرید لیں کہ انشاءاللہ دو سال بعد میں پی آئی اے کا پائلٹ بنوں گا یہ پاگل ہے یہ بغیر ہوای جہاز میں جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا ایک آدمی جب تک یہ لڑکیاں اور لڑکے جب تک وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس سے اندر ان کے اندر صفات آئیں صفات کیا صفات ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کا چچہزاد پانی لے کے آیا ہے کہ پانی پیو پانی پانی آواز آئی تو پانی پینے لگے ساتھ سے آواز آئی پانی پانی چچہزاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا مجھے چھوڑ دے وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی آواز وہ کہا مجھے چھوڑ اس کو پلا پھر وہ وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا میرے پیاروں ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب تک ہم مسجد کی اس میند سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ہمارے اندر وہ صفات نہیں آسکتی ان صفات کو لانے کیلئے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہن مسجد بنائے اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار آمال ہوتے تھے ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں تین آمال ہوتے تھے فیلڈنگ پریکٹس نہیں چار آمال فیلڈنگ پریکٹس بولنگ پریکٹس بیٹنگ پریکٹس اور فیٹنس پریکٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا ایمان بنانے کی پریکٹس آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ جھوٹ نہ بولنا آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کے کتنا تذکرہ کی ہے کس نے کیا ہے مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا باقیہ سنا کے بتائیں بتاؤ بھی کس نے کیا ہے ہم ایمان کس پر لے آمن تو باللہ سارا دن مخلوق کی بات اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے فلاں سے یہ ہوتا ہے آمن تو باللہ ہم اللہ سے انہیں کوئی بولتے نہیں ایمان کہاں سے بنے گا ایک تین بچے سے شرارتی ان کا دل کہا کہ ہم کوئی تکا شکا کھائیں ان کو بڑے میاں ہیں نا ان کو بددو بنائیں گے بڑا زبددر بکرا ہے اچھا کیسے تو بڑے بچے نے کہا میں بتاتا ہوں تو بڑا بچہ گیا ہم اشرا کر کے انکل کے پاس انکل بکرا بہار لے کے نکلے تو کہا انکل کہاں جا رہے ہیں سلام کیا کہا بیٹا یہ بکرا چالانے جا رہا کہا انکل یہ تو کتا ہے انکل یہ تو کتا ہے انکل کتا تو تیرا باپ تو کتا تو یہ نظر آ رہے تو بکرا ہے تو کتا بکرا کتا بکرا چلتا رہا آدھا گھنٹے خیر وہ چلا گیا جب بار بار میں کسی آپ میں سے کسی کو کہوں نا یار تم پیلے لگ رہے تم پیلے تم پیلے پانچ منٹوں میں دس دا کہوں گا آپ چھٹی دا چھٹی دا پیلا تو کہیں نہیں ہوگی آپ سعید بھائی پیلا کہہ رہے ہیں یہ میرے پیارو اللہ بڑے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ ہی کرتے ہیں یہ ساری کائنات کرنے میں اللہ کی محتاج ہے عزت ابراہیم علیہ السلام بچے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ نہیں کٹ رہے ہیں کہ ابراہیم جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی چھوڑی نہیں کٹ سکتی نمو بڑے درعائیم علیہ السلام کو جلا رہے ہیں اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ چاہے نہیں چاہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتی میرے پیارو جب تک ہم یہ روزانہ باتیں نہیں کریں گے آمن تب اللہ کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اللہ بغیر ماں باپ کے بچے پیدا کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام بغیر بچے کے عیسی علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں کے امہ حبہ کو پیدا کر سکتے ہیں پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال سکتے ہیں اللہ کو اونٹ اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں مچھتی کے پیٹ میں یونسلسلہ اسلام کو چالیس دن زندہ رکھ سکتے ہیں اے میرے دوستوں اے میری بہنوں بھائیوں ہم کو یہ روزانہ سننا بولنا پڑے گا یہ جو یہ دکھو جسم جو ہے نا دکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پہ کیوں نہیں آ رہا حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے یہ تمہاری جسم اس فطرت پہ بنا ہے آنکھ جیسی لڑکی دے کے نظر نیچی ہو جائے یہ فطرت ہے آنکھ کا نابہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے اس لئے تو دل بیچین ہوتا ہے حرم میں گئے حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑی شیخ صدیس کی پیچھے ایک مخلوق کا حکم توڑا اب نماز میں بیچین ہے بیار گاڑی غلط پارکنگ کر دی ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بیچین ہے میرے پیارو خالق کا تم رحکم توڑ کے ہم چین آ جائے گا میں خالق کہہ رہے ہیں اے لڑکیوں نظریں نیچی رکھو مردوں کو ماں دیکھو قرآن ہے یہ سورہ نور اٹھائیں اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو لڑکیوں کی طرف نہ دیکھنا اور اے میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں میری بات یہاں سے جائی یہاں سے نکل جائی وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں ان کو ہدایت ساری دنیا کے ولی مل جائیں ہدایت پر دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت معاشرے کی میرے اندر بھی تھی میں نے ان کو بند کیا چار مہینے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا میں شوگر کے انجیکشن لگوا تھا رہا دنیا میں لیکن رسگلے گلاب جامن نہیں چھوڑے میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑی برائی موسیٰ علیہ السلام شویب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں وہ دو یا تین بیٹیاں کتنی تھی دو تھی تین بیٹیاں تھی ان کا پانی نکال رہے ہیں تو بیٹیاں کہیں تھی چلو اببہ کے پاس ہماری مدد کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا کیا ایمان ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں تینوں بیٹ لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری کمیزیں تمہارے کپڑے ہلیں گے میری نظر نہ پڑ جائے تم پیچھے چل کے رستہ بتاؤ نبی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں جب صحابہ تمہارے سامنے آئے ان کے سامنے موٹی آواز میں بلنا موٹی آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں پتلی آواز میں ہیلو ایک ہیلو کر کے آدمی کی تھوپڑی گھماتے تھے میرے پیاروں کیا نظام شہر آ گیا تو سخت آواز میں بات ہے میں اکثر اپنے مرد بول رہا ہوں ذرا میٹھی آواز میں بات کر رہے آج کیا ہے میرے پیاروں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن میرے پیاروں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے یہ ہے نا یہ لائٹ اور پنک یہ یو پی ایس سے بھی چل جاتا ہے ایسی کے لیے جنریٹر کی بجلی چاہیے ان نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے جنریٹر والا وہ تو اندر آنی نہیں جا وہ ٹرپ کر جاتا ہے بار بار ٹرپ 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 بات سن کے اٹھ کیوں کہ ایمان کی کبزوری تو تبلیغ میں میری پیاروں اس ایمان بنانے کی محلت ہے وہ ایمان بنے گا اس طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا صحابہ کا اس کے لیے میری سب سے پہلے آپ سے گزار جاتے حضور کی مسجد میں چار ہلکے لگتے تھے ایمان کا ہلکہ ایمان کے آمنت بللہ روزانہ اللہ کو بولا سنا کریں چار رستوں سے کلمہ دل میں جاتا ہے دیکھو پیٹ گولی سر میں درد ہے گولی موں میں ڈالی پیٹ میں درد ہے گولی موں میں گئی گھٹنوں میں درد ہے گولی موں میں گئی جب ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے ہاتھ میں نہیں شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں جنگل میں ظاہر ہوتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے جس دن یہ کلمہ چار رستوں سے جاتا کان جو آپ سن رہے ہو یہاں سے دل میں اترتا ہے لیکن یہ دوائی روز کھانی پڑتی ہے یہ بتاؤ کوئی ایسی دوائی ہے جو روز کھائیں بغیر شفاعت دیتے ہیں جی مہینے بعد ایک کھاتے ہیں اس سے نہیں ہوگا کچھ جتنے مرضی بھیانات کرا لو گولی کو روز کھانا ہے روزانہ بلے بگیند مارنا تو بعد میں کھلاڑی بنتا ہے تو یہ میرے پیاروں لا الہ الا اللہ کی گولی کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اس گولی کو کان سے بھی ڈالنا ہے اس گولی کو میں بول رہا ہوں اس طرح بھی ڈالنا ہے اس گولی کو ان آنکھوں سے کائنات کا بھور کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے جب یہ کلمہ لا الہ الا دل میں اترے گا تو اللہ پوری زندگی کو محمد رسول اللہ سے بھر دے گا